ہی ایوری ون ویلکم بیک یہ وانگشن فین فکشن ہے پرگننسی بلس یہ اس کا پارک ٹو ہے تو چلیے بنا تیری کے شروع کرتے ہیں فانگشی کے دھمکانے پرنا چاہتے ہوئے بھی وینگ کو تیار ہونا پڑتا ہے وینگ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر میں کہاں فس گیا اور میں نے ایسا کیا کر رہا تھا جو یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد وینگ یاد کرنے لگتا ہے کہ کیا اس نے اپنی مائڈیسن لی تھی یا نہیں کیونکہ اسے اپنی مورڈی میں انیزی فیل ہو رہا تھا اور اسے بلکل بھی عاد نہیں آرہا تھا کہ اس نے مائڈیسن لی ہے یا نہیں تب ہی وانگشی اندر آتا ہے وانگشی وینگ کو دیکھتا ہے وہاں کے ایمبینس میں ہلکی ہلکی وینگ کے فریکرنس وانگشی کو ہٹ ہو رہی تھی اور وانگشی سے وینگ کو ہی دیکھتا جا رہا تھا اگر وینگ یہ کہے کہ اسے وانگ جیسے ڈر نہیں لگتا تو یہ جھوٹ ہوگا وانگ شی کے اس دھمکی سے وینگ سچ میں گر گیا تھا اور اب وانگ شی وینگ کو اوپر سے نیچے تک ایک نظر میں ایسے ہی دیکھے جا رہا تھا جس سے وینگ اور زیادہ انکمفرٹیول فیل کرنے لگتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخری وہ کیا کری وانگ شی ہوش میں آتا ہے کہ آخری وہ کیا کر رہا ہے وہ وینگ کی سینٹ کو انہیل کرتا ہے اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ یہ وینگ کی سینٹ ہے پھر وہ اپنے سر کو علاتا ہے کہ آخری وہ کیا سوچ رہا ہے کیونکہ اسے یہاں پر کیول وینچنگ کا دھیان رکھنا ہے اناکہ اپنے آپ کو کسی چیز کے لئے ڈسٹریکٹ کرنا ہے اور وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا وانگ شی آگے بڑھتا ہے وینگ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے کھیچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے جس سے جلبازی میں ایک دم سے وینگ کا پیار بھی ڈسٹ ہو جاتا ہے لیکن وانگ شی اس چیز کو نظر انداز کرتا ہے اور تب بھی وینگ کو ایسے ہی کیچ کر لے جاتا ہے جیسے ہی وینچنگ وینگ کو اپنے سامنے دیکھتی ہے وہ وانگ شی سے منع کر دیتی ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جسے میں پسند کرتی ہوں اس پر وانگ شی حیران ہو جاتا ہے وینگ بولتا ہے میں نے کہا تھا وینچنگ سیڈ ہو جاتی ہے کیونکہ وینچنگ کو لگا تھا کہ اب اسے اس کا پیار مل جائے گا لیکن وانگ شی تو کسی اور کو ہی کیگنیپ کر کر لے آیا اس کے بعد وینچنگ وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہاں اب بس وانگ شی اور وینگ رہ جاتے ہیں وینگ کی فریگرنس ابھی بھی وانگ شی کو ہٹ ہو رہی تھی وانگ شی وینگ کی طرف دیکھتا ہے کیا تمہیں کمیگا ہو اس پر وینگ کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں اور اسے سمجھ نہیں آتا کیا کہ وہ وانگ شی کو کیا ہی آنسر کریں اس کے بعد وانگ شی ایک گہری سانس لیتا ہے وہاں پر ایک سرونگ کو بلاتا ہے اور وینگ سے بولتا ہے کہ وہ ہے روم میں جا کر اپنے کپڑے بدل دیں وہ اسے اس کے گھر چھوڑ دے گا پہلے وینگ وانگ شی کو دھیان سے دیکھتا ہے لیکن اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے وینگ کے جانے کے بعد وانگ شی وینگ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا روم میں انٹری کرنے کے بعد وینگ کی فریگرنس وانگ شی کو لگی تھی کہ شاید وہ کسی امیگا کی ہے لیکن اس کے بعد وانگ شی نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ وینگ نے بتایا تھا کہ جس سے وہ پیار کرتی ہے وہ ایک بیٹا ہے اور یہ فریگرنس سٹرونگ بھی نہیں تھی اس لئے وانگ شی اس چیز کو اگنور کرتا ہے لیکن اب وینگ کے ایکسپریشن سے یہ چیز کنفرم ہو گئی تھی اب وانگ شی وینگ کے بارے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی تو فریگرنس بھی کسی کو اٹریکٹ کر سکتی ہے کیونکہ وانگ شی تھوڑی دیر کیلئے ہی سہی لیکنگ دسٹریکٹ ہو رہا تھا کہ آنکھے وینگ کو یہاں پر کیوں لیا تھا وانگ جی خود کو شاند کرنے کے لئے اپنے روم میں جاتا ہے روم میں جانے کے بعد وینگ کو پانی سمجھ کر پی لیتا ہے ادھر وینگ اپنے کپڑے بدلتا ہے اپنے پیر کو چیک کرتا ہے اور اس کے بعد وینگ وانگ شی کو دیکھتا ہے اسے وانگ شی کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا اسے ایک سرونگ بتاتی ہے کہ وانگ شی اپنے روم میں ہے اور وینگ وانگ شی کے روم کے باہر پہنچ جاتا ہے وینگ وانگ شی کے دروازہ نوک کرتا ہے لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آتی لیکن وینگ دیکھتا ہے کہ دروازہ کھلا ہے وینگ وانگ شی کے روم میں انٹری کرتا ہے اور وینگ وانگ شی کو دوننے لگتا ہے لیکن جیسے ہی وہ وانگ شی کے روم میں انٹری کرتا ہے پورے روم میں وانگ جی کی سینٹ تھی جو کہ کسی بھی اومیگا کو سمی صرف کرنے کے لئے کافی تھے فینگ کو لگتا ہے کہ مانو اسے پسانس نہیں آ رہی اسے پہلے ہی انیزی لگ رہا تھا کہ مانو وہ اپنی ہیٹ میں ہو لیکن اب وانگ جی کی سٹرونگ سینٹ اسے اور بھی زیادہ کمزور بنا رہی تھی فینگ وہاں سے جانی لگتا ہے لیکن تب ہی وہ وانگ شی کو دیکھتا ہے دیرے دیرے وانگ شی کی طرف بڑھنے لگتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہے وانگ شی کو اپروچ کرے یا نہیں لیکن اس کے بعد جیسے ہی وینگ وانگ شی کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے دورانتی وانگ شی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سوفے پر پین کر دیتا ہے اور اس کے اوپر آ جاتا ہے یہ دیکھ کر وینگ کے آنکھیں بڑی ہو جاتی ہے وانگ شی کا فیس اس کے فیس کے کافی سادہ نزدیک تھا وانگ شی کو اتنے قریب دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ مانو وینگ کے بڑی کے اندر خودی ہیٹ چندریٹ ہو رہی ہے وینگ وانگ شی کو دیکھتا ہے تم رکٹ میں ہو گیا اور وہ وانگ شی کو ہٹانے کا ٹرائے کرتا ہے لیکن وانگ شی اس کے مقابلے کافی زیادہ سٹرونگ تھا وانگ شی خود کو کنٹرول کرنے کا ٹرائے کرتا ہے اور وینگ سے وہاں سے نکل جانے کے لئے بھولتا ہے وینگ وہاں سے جانا چاہتا تھا لیکن مانو اس کی پوری بڑی ویک ہو چکی ہے اس کے بعد وانگ شی اپنے فیس کو وینگ کی نیک میں لے جاتا ہے اور وینگ کی سینٹ کو انہیل کرنے لگتا ہے وینگ بولتا ہے نہیں لیکن اب وینگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہ میں وہاں سے کیسے نکلے کیونکہ اس کی بڑی خود کا خود وانگ شی کے اگر سب میں سے بھول رہی تھی وانگ شی نے جس ٹرنگ کو پانی سمجھ کر پی لیا تھا ویشو یینگ نے وانگ شی کے پاس سیمپل کے لیے بھیجی تھی کیس ٹرنگ کا استعمال کرا جا رہا ہے جس سے کیوں میگاؤ کو ان کی ہیٹ میں لے جا سکی کچھ الفاؤ کے دوارہ وہ ٹرنگ کسی کو بھی اس کی ہیٹ یا ریکٹ میں لے سکتی تھی اور وانگ شی نے اسے ہی پی لیا تھا جس سے کی اس کی ریکٹ ٹرگر ہو گئی اور یہاں پر وانگ شی کی ریکٹ کی وجہ سے وینگ بھی دیرے دیرے اپنی ہیٹ میں آ رہا تھا اور وانگ شی کے آگے سممے سے بھو رہا تھا اگلے دن شام کو وینگ کے آنکھیں کھلتی ہے اور وہ خود کو وانگ شی کے ساتھ اس کے بیک پر دیکھتا ہے وانگ شی ابھی بھی سو رہا تھا رمرے کی حالت دیکھ کر وینگ سمجھ جاتا ہے وینگ کا فیس پوری طرح سے پیل ہو جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ اب کیا کریں وینگ وانگ شی کو دیکھتا ہے وہ وانگ شی پر غصہ کرنا چاہتا تھا لیکن وانگ شی سے زیادہ اور وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جانگ چینگ اور آنکھ یو دونوں ہی میرے بار میں فکر کر رہے ہوں گے کہ آخر میں اتنے ٹائم سے کہا ہوں اور یہ سب میں نے کیا کر دیا فینگ کی بریدنگ ہیوی ہونے لگتی ہے وہ کیک سے نہیں سوچ پا رہا تھا کہ آخر وہ کیا ہی کریں تب بھی روم میں وینچنگ کی انٹری ہوتی ہے یہ سب دیکھ کر وینچنگ حیران ہو جاتی ہے اور وینچنگ بھی ان کی حالت کو دیکھتی ہے دونوں ہی وینچنگ وینگ کو گلے لگاتی ہے اور اسے شاند کرنے کا ٹرائے کرتی ہے وینچنگ بولتی ہے سوری یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے لیکن وینگ کوئی آنسر نہیں کرتا اس کے بعد وینگ وانگ شی کو بنا بتائے وہاں سے چلا جاتا ہے جب وانگ شی کے آنکھیں کھلتی ہیں وہی روم کی حالت دیکھتا ہے لیکن اس کے سائٹ میں وینگ نہیں تھا لیکن اسے ساری بات یاد آ جاتی ہے کہ آخر ان کے بیش کیا ہوا تھا وانگ شی کے سامنے بار بار وینگ کا چہرہ آ رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا خیوہ کیا کری اور اب لگ بھگ ایک مہینے سے وانگ شی کو وینگ کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا کیا خیوہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے لیکن اب اسے وینگ ملا تو اسے یہ پتہ چلا کے ساتھ میں وینگ پریگنٹ ہوئی ہے اس کے بعد وانگ شی کے مدر وانگ شی کو دیکھتی ہے وانگ شی اور وانگ شی اپنے سر کو نیچے کر لیتا ہے وینگ بولتا ہے چھوڑیے نا وانگ شی کے مدر بولتی ہے دیکھیں اب اس بچے کا وینگ بولتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ میری حمد بالکل بھی نہیں ہے کہ میں گھر پر یہ بتا سکو میں بالکل بھی انہیں دسپوائنٹ نہیں کرنا چاہتا وانگ شی کے مدر بولتی ہے تو پھر یہ بچہ کیا یہ تمہیں چاہیے اس پر وینگ ابھی کوئی آنسر نہیں کر پاتا اور وانگ شی وینگ کو دیکھ رہا تھا وانگ شی کے مدر بولتی ہے یہ بچہ تمہارا ہے میں منع نہیں کروں گی اگر تم اسے نہیں رکھنا چاہو گے یہ مرضی تمہاری ہے لیکن سوز سمجھ کر فیصلہ کرنا وینگ بولتا ہے نہیں مجھے بچہ چاہیے وانگ شی کے مدر بولتی ہے چنتہ مت کرو تمہاری فیملی سے میں اور وانگ شی بات کر دیں گے وینگ ہاں میں سر ہلاتا ہے اس کے بعد یہ تھی وانگ شی وینگ سے پوچھتے ہیں اگر تمہیں کچھ الگ کھانا ہو تو ہم وہ بھی بنوا سکتے ہیں وینگ بولتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وانگ شی وینگ اور اپنی مدر کو دیکھ رہا تھا جو کی دونوں یہ بھول چکے تھے کہ وانگ شی ان کے ساتھ بھی ہیں اور دونوں اپنی باتوں میں ہی کھو چکے تھے ایک پر کے لیے وانگ شی سوچ بھی رہا تھا کہ میں ان کا سن ہوں یا وینگ لیکن وینگ سے فانگ شی کو جیب نکال کر دکھاتا ہے اور فانگ شی وینگ کو غصے میں دیکھتا ہے لیکن وینگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا فانگ شی کی نصروں سے بچتے ہوئے وینگ فانگ شی کے کھانے میں میش ڈال دیتا ہے اور جیسے ہی فانگ شی اپنا کھانا کھاتا ہے اس کا امو پوری طرح سے جل جاتا ہے وہ جلدی سے کافی سارا پانی پیتا ہے لیکن اسے راحت نہیں ملتی میں وینگ کو غصے میں دیکھتا ہے لیکن وینگ سے فس کر دکھاتا ہے کہ مانو اس نے تو کچھ کر رہا ہی نہیں رات کو وینگ ایک دیسٹ روم میں جانے والا ہوتا ہے وینگ جیسے ہی وینگ انٹری کرنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی وانگ شی اسے برائیڈل سٹیل میں کیری کر لیتا ہے اور اسے اپنے روم میں لے جاتا ہے وینگ چلاتا ہے ہی یہ تم کیا کر رہے ہو لیکن وانگ شی کوئی آنسر نہیں کرتا اور وانگ شی وینگ کو اپنے روم میں لے جانے کے بعد اتار دیتا ہے وانگ شی بولتا ہے یہ ہی رو وینگ وانگ شی کو غصے میں دیکھتا ہے کیوں وہ غصے میں دیکھتا تو ہے لیکن ساتھ میں اس کی فریکرنسی وانگ شی کو پتہ چل جاتا ہے کہ وینگ وانگ جی سے تھوڑا گر رہا ہے وانگ شی اپنے سر کو ہی لاتا ہے کیونکہ وانگ جی سوچتا ہے یہ سب میری ہی گلتی ہے اس کے بعد وانگ شی وینگ کی طرف پڑتا ہے لیکن وینگ تھوڑا پیچھے ہونے لگتا ہے لیکن وانگ شی نہیں رکھتا اور وینگ کو گلے لگاتا ہے اور اس کی کمر پر اپنے ہاتھ کو فیراتا ہے ریلیکس وانگ شی نے اتنے پیار سے وینگ سے پہلی بار بولا تھا وانگ شی وینگ کو ریلیکس کرتا ہے اس کے بعد وینگ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن وانگ شی اسے جانے نہیں دیتا وینگ وانگ شی کو کوششن لکھ کے ساتھ دیکھتا ہے وانگ شی بولتا ہے مجھے پتہ ہے پر اٹلیسٹ بی بی کے لئے تو رکھ جاؤں اگر تمہیں رات میں کسی چیز کے ضرورت پڑ گئی پہلے وینگ کو سوچتا ہے اس کے بعد وانگ شی کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن تم صرف صوفے پر ہی سوگے بیک پر نہیں آگے میرے پاس وانگ شی اپنی کائبرو اوپر کر کر وینگ کے طرف دیکھتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کیا ہوں لیکن وینگ وانگ شی کو کوئی آنسر ہی نہیں کر پاتا اس کے بعد وانگ شی وانگ شی وانگ شی کے بالوں میں اپنا ہاتھ فیراتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور وینگ وانگ شی کوئی دیکھ رہتا ہے وینگ سوچتا ہے صدر گیا کیا یہ اب وانگ شی وانگ شی کے مدر کے ساتھ انہیں کے گھر میں رہتے ہیں تین چار دن وینگ کو رہتے ہوئے ہو گئے اور ان تین چار دن اس گھر میں اچھے والا حل لمچا ہے کیونکہ وینگ نے وانگ شی کو پریشان کرنے کا ایک موقع نہیں چھوڑا اور وانگ شی بھی وینگ کے ساتھ کافی کام تھا شو ینگ وانگ شی کو دیکھتا ہے اس کے اندر کوئی آتما آگئی ہے کیا یہ اتنا ٹولوک کیسے کر سکتے ہیں لیکن وانگ شی شو ینگ کو گھسے میں دیکھتا ہے شو ینگ شو ینگ شاو شنچین سے بولتا ہے نہیں اس پہ صرف کالا جادو ہوا ہے شید اس کے اس بنی کا شاو شنچین بولتا ہے مو بند کرو وانہ تم مجھے بھی اپنے ساتھ گھر سے باہر نکلوا ہوگے ہم لوگ وینگ کو دیکھتے ہیں جس کے نظر ایک کتاب پر جاتی ہے جو کی پرگننسی کے بارے میں تھی اسپیشلی میل اومیگا کی پرگننسی کے بارے میں اور وینگ اسے دیکھا تھوڑا سا کیوریاس ہو جاتا ہے وینگ سوفر پر بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھنے لگتا ہے جیسے جیسے وینگ اس کتاب کو پڑھتا جاتا ہے اس کی فیس کی ایکسپریشن چینج ہوتے جاتے ہیں وینگ اس کتاب کو پڑھتا ہے اور تھوڑا سا ڈر جاتا ہے وینگ کا فیس پیل ہو جاتا ہے اور اسے پسینہ آنے لگتا ہے اور اس کی بورڈی پوری طرح سے کاف رہی تھی پرگننسی کے بارے میں جو چیزیں اس میں بتائے گئی تھی انہیں دیکھ کر وینگ در جاتا ہے وانگ جی وہاں پر شویہ ان کے ساتھ آتا ہے جیسے ہی وینگ کو ایسے دیکھتا ہے وینگ کی طرف بھاگتا ہے وینگ کی وریڈنگ ہی بھی ہو چکی تھی اور وانگ جی اسے سنبھالتا ہے اور اپنی مدر کو بلاتا ہے اور اس کے بعد دورن تھی وینگ کو وہاں سے سیدھے ہسپیکٹل لے جاتا ہے ڈوکٹر وینگ کو چیک کرتے ہیں اور اس دوران وانگ جی کی مدر وانگ جی کے پاس تھی وہ اپنے ہاتھ کو وانگ جی کے کندے پر رکھتی ہیں وانگ جی ان کی طرف دیکھ رہا تھا وانگ جی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے دل میں کیا ایموشنز چل رہے تھے کیا اس کے بیبی کے لیے یا وینگ کے لیے یا یہ ساری فیلنگس جو بھی ہیں پر اسے اتنا پتہ ہے کہ وہاں وینگ کو ایسے دیکھ کر کافی زیادہ ڈر گیا تھا ڈوکٹر ان کے پاس آتے ہیں وانگ جی ان سے وینگ کے بیر میں پوچھتا ہے ڈوکٹر بولتے ہیں کہ اب ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ سٹریس لے گیا لیکن اب تو پھر بھی ٹھیک لیکن آگے ایسا نہیں ہونا چاہیے ورنہ بچے پر بھی خطرہ آ جائے گا اس کے بعد جب وینگ گھر آ جاتا ہے وانگ جی وینگ سے پوچھتا ہے کیا کہ یہ سب ہوا کیا تھا وینگ بتاتا ہے کہ اس نے اس کتاب کو پڑھ لیا اور اسے پڑھ کر وہ کافی زیادہ ڈر گیا اور ایسا اس لیے ہوا اور وانگ جی اس سے وینگ کو دیکھ رہا تھا کہ ایسا کون کرتا ہے وانگ جی ایک دم سے وینگ پر چلا پڑھتا ہے تم میں اندازہ بھی ہے اور وانگ جی کے اس طرح سے چلانے پر وینگ ایک دم سے فلنچ ہو جاتا ہے وانگ جی کے مدر وانگ جی کا ہاتھ پکڑتی ہے وانگ جی اور وانگ جی اپنے آپ کو شاند کرتا ہے وینگ بولتا ہے سوری مجھے نہیں بتاتا ہے ایسا کچھ ہوگا لیکن میں سچ میں ڈر گیا تھا ای من سیریسلی فانگ شی کی مدر وینگ کو گلے لگاتی ہیں کوئی نہیں ایسا ہو جاتا ہے اور وینگ کو شاند کراتی ہیں فانگ شی وینگ کے پاس بیگتا ہے خود کو شاند کرتا ہے کہ وینگ سے سوری بولنا چاہتا تھا اس پر اس طرح سے چلانے کے لئے جس میں کی اسے پتہ ہے کہ وینگ پریکننٹ ہے اور اسے اور زیادہ دھیان رکھنا چاہیے فینگ سے بولتے وقت لیکن وہ پھر سے گہری ساس لیتا ہے کہ آخر وہ بولے کیسے کیونکہ آج تک فانگ شی نے کسی کو بھی سوری نہیں بولا تھا فانگ شی اپنی نو سپیچ کو پریس کرتا ہے فینگ بولتا ہے ہی تمہیں مجھ سے سوری بولنا ہے تو اتنا ٹائم نہیں لگتا تم بڑے آرام سے ذرا سے دیر میں بول سکتے ہو سوری اور وانگ شی بولتا ہے کوئی بات نہیں اور وہ وقت کر وہاں سے چلا جاتا ہے فینگ وانگ شی کے طرف دیکھتا ہے ہی میں نے نہیں بولا تم سے سوری اور وہ کیو اگلی کرٹن کی تیرہ لگتا ہے وانگ شی کی مدر ہسنے لگتی ہے کہ یہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں فینگ اپنے کھانیے سے بیاش بھی نکال دیتا ہے ٹامارٹر بھی نکال دیتا ہے شملا مرش بھی نکال دیتا ہے وانگ شی دھیان سے دیکھ رہا تھا کیونکہ وانگ شی کی پلیک میں تو اچھے خاص کے سبزیاں آتی ہیں فانگ شی بولتا ہے تم بچے نہیں ہوں فینگ بولتا ہے میں ہوں وانگ شی کی مدر بولتا ہے تم انہیں کھاؤ فینگ بولتا ہے لیکن مجھے سب نے پسند نہیں اور ان سب کا تس بہت ہی گندہ لگتا ہے فانگ شی وینگ کی طرف دیکھتا ہے چھوٹے بچے کل سے دودھ بھی دھیان سے پینا پینگ فانگ شی کی طرف مو بناتا ہے اگر میں چھوٹا بچہ ہوں تو تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں مجھے چوکلک دینی چاہیے فانگ شی وینگ کی طرف دیکھتا ہے تمہیں پتہ ہے بچوں کو اسے چوکلک نہیں ملتی شرار دی بچوں کو اور یہ کہہ کر وہ سلائٹلی وینگ کے گالوں پر سلاپ کرتا ہے ٹھیک سے تھپڑ بھی ملتے ہیں فینگ فانگ شی کی طرف مو بنا کر دیکھتا ہے تم بہت برے ہو اور فانگ جی صرف اپنے شلڈر کو شرک کرتا ہے فانگ شی کے مدر ان دونوں کو دیکھتا ہے یہ دونوں بچے ہیں اب اگلے دن فانگ شی کے مدر وینگ سے فروکس کھانے کے لئے بولتی ہے اور وینگ وہاں سے اٹھ کر جانے لگتا ہے فانگ شی بولتا ہے کھاؤ فینگ بولتا ہے کون کھائے مجھے پسند نہیں فانگ شی کے مدر بولتا ہے تم بہت کم کھاتے ہو فانگ شی بولتا ہے کھاتے کیا ہو تم فینگ بولتا ہے صحیح کون تو مجھے بہت آلگا ساتھ کھانا کھانے میں یہ سنتے ہی وانگ شی کے مدر وانگ شی دونوں وینگ کو حیرانی سے دیکھتے ہیں فینگ بولتا ہے دیکھو مجھے ایسا کوئنگ پرس نہیں جیسے کافی زیادہ لوگوں کو آتا ہے کھانا دیکھتے ہیں اوہ وانگ شی وینگ کی طرف دھیان سے دیکھتا ہے بچے میں ایک بھی عادت نہیں آنی مساج کرتا ہے اور جب وانگ شی اپنے جگہ پر جا کر سو جاتا ہے تو وینگ نین میں سوتے ہوئی اٹھ جاتا ہے اور وانگ شی کے اوپر جا کر لیٹھ جاتا ہے اور صبح وانگ شی کے آنکھیں وینگ سے پہلے کھل جاتی ہے لیکن میں کبھی بھی وینگ کو اٹھاتا نہیں بلکہ اس کے فیس کو ایسے آنکھیں کھلتی ہیں وینگ خود کو ہمیشہ صبح وانگ شی کی باہوں میں دیکھتا ہے اور وینگ کو سمجھ نہیں آتا یہ آنکھ جب وہ بیٹ پر سوتا ہے تو ہمیشہ یہاں آگے سے جاتا ہے پھر کنفیوز ہوتا ہے لیکن جو بھی اس کو اٹھنے کا من نہیں کرتا وانگ شی کی دیکھتا ہے وینگ دیکھتا ہے یہ سوتے وے کتنا شانت لگتا ہے جیسے کی مانو کتنا شریف انسان ہوں لیکن جب دیکھو تم مجھے پریشان کرتے رہتے ہو اور یہ کہہ کر وانگ شی کے فیس کو ٹچ کرنے لگتا ہے وانگ جی جس نے اپنے آنکھیں بند کر رکھتی فیئنگ کے بات سنتا ہے بانگ جی سوچتا ہے سیریوس جب سے تم یہاں آئے ہو تم مجھے پریشان کرتے ہو میں نے کپ کر رہا فیئنگ بانگ شی کے فیس کو دیکھتا ہے ویسے تم ہو تو اچھے خاصے دکھنے میں بہت ہنگ سم لیکن تم وہی ہو دکھنے میں انجل اور اندر سے گیول تب بینگ بانگ شی کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے سوفے پر سے رکھ کر ویئنگ کو ہی سوفے پر پن کر دیتا ہے اور خود ویئنگ کے اوپر آجاتا ہے ویئنگ کے آنکھے بڑی ہو جاتی ہیں ویئنگ وانگ شی کو کیا اس نے میری بات سن لی وانگ شی اپنے فیس کو اور زیادہ ویئنگ کے فیس کے پاس لے جانے لگتا ہے یہ دیکھ کر ویئنگ اپنے آنکھ ٹائٹ لیتا ہے اسے لگا تا کہ وانگ شی اسے کس کرے گا لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں جب ویئنگ اپنے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ پارک پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دی چینل نہیں کہ سبسکر تو پلیس کر دی تین کیو